یہی ہے ہمالیا یہ ہے ہند کی جان ہے اور تین رنوں سے رنہ ہوا یہ ہمارا ہندوستان ہے آو سلامی دے انہیں جو اس کی اصلی حق دار ہے مٹی کی ہر ایک پرت انہی کی کرسدار ہے مٹی کی ہر ایک پرت انہی کی کرسدار ہے پرمان سمان نیتی تھیگن پرتانہ چاریہ جی ڈاریکٹر سر وے اچھا دھا بگن وے میرے پیارے جہنوں اور بھائیوں میں سمرن آج کارگل دیوست پر آپ سب کے سامنے اپنے بچان سازہ کرنا چاہوں گی کی دیش بکتی کیا ہے تو آج مجھے کھل کر بولنا ہے اور آپ سبھی کو سمجھ کر سننا ہے جیسا کی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کارگل دیوست بھارت کی اتھیاق میں سر نقشروں میں لکھا گیا تھا یا ایک دیوست ہی نہیں بلکہ ایسا یود تھا جو پرفیلی پہاڑیوں پر لڑا گیا تھا جہاں پر ایک آم آدمی کے لیے ساز لینا بھی مشکل تھا اس یود میں دو لاکھ جوان اس یود میں دو لاکھ جوان انہوں نے بھاگ لیا تھا اور پانسو ستائیس جوان شہید ہو گئے تھے پاکستانی سے نام ایمان نیہ طریقے سے لکھ سیاچین گلیشیر پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور لگڈاپ اور کشمیر کے بیچ کے سمجھ کو توڑنا چاہتی تھی اس لیے میں لوگوں کو ٹریننگ دیکھ کر پر سیاچین گلیشیر میں بھیج رہی تھی جب وہاں کی چرباہوں کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے طورت بھارتی سینہ کو سوچت کیا بھارتی سینہ نے تبھی کی تبھی کمان چمال لی اور تیس میں انیس سو نینیار میں کو یہی جو شروع ہو گیا چھپیس دولہ انیس سو نینیار میں کو بھارتی سینہ نے اپنے ججبے اور شوریے کے کا پراخرم دکھاتے ہوئے پاکستانی سینہ کو خدیڑا اور جیب کا ٹنکہ بجایا اور ایک ایک ٹنکہ بجایا کہ سارے پاکستانی دیکھتے رہے گئے شہیدوں کے تیار کو بدنام نہ ہونے دیں گے ہم اپنی بھارت ماں کو کبھی کسی کا گلام نہ ہونے دیں گے یہ دن ان سبھی ویروں کو یادلہ ہے جو ہستے ہستے دیش کے لیے شہید ہو گئے بھکتی نہ ہو اور وہ موت ہی کیا جو تیرنگے میں لپتی نہ ہو جو تیرنگے میں لپتی نہ ہو آپ کے دن بھارت کے پردھان مندری اور بھارتی سینہ اڈیا گیٹ پر شہیدوں کو نمت کرتے ہیں اور انہیں سر بھانجلی بھی دیتے ہیں ہندوستان مہان ہے مہان ہے مہان رہے گا مہان ہوگا hopsلا سب کے دلوں میں بلند ایک دن پاکستان کی زندہ بات کہے گا ارے پاکستان ہی کے سارات جہانا سی رہی خرید کہیا کیونکہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے ہم گل گلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا ہے جے ہندیہ بھر